السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد محترم حضرات و خواتین بہت سارے عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم اور یوم آشورہ کی جو اہمیت ہے فضیلت ہے عظمت ہے اور حرمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مہینے اور آشورہ کے دن شہید ہو جانے کے وجہ سے ہے اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں آشورہ کے دن کربلا کی جنگ میں شہید نہیں ہوتے تو اس مہینے کی یا آشورہ کے دن کی کوئی عظمت فضیلت خرمت نہیں ہوتی یا اتنی نہیں ہوتی جتنا وہ سمجھتے ہیں حالاکہ جب ہم قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حدیث اور خلفائے راشدین کا جو دور گزرا ہے اس پر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہِ محرم کی اور یومِ آشورہ کی جو حیثیت ہے اس کی جو اہمیت فضیلت عظمت اور حرمت ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعے سے بہت پہلے سے ہے چنانچہ ماہِ محرم کی بات اگر ہم کریں یہ جو محرم کا مہینہ ہے تو یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے یہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے مہینے ہیں اور بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اس کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس میں ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور یہ بات کہ سال کے بارہ مہینے ہوں گے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوحے محفوظ میں اللہ نے اس کو لکھ رکھا جب اللہ تعالیٰ نے لوحے محفوظ میں ہر بات کو لکھا تو یہ کب کی بات ہے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے کی بات ہے تو اللہ نے اسی وقت جب ساری چیزیں لکھی اپنی کتاب کے اندر لوحے محفوظ کے اندر تو اس کو بھی لکھا کہ سال میں بارہ مہینے ہوں گے کیا فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ ہے اور یہ اللہ کی کتاب میں ہیں اور یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا کہ سال میں بارہ مہینے ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی آسمان اور زمین کی تخلیق کی تو اسی دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا سال کا اور مہینوں کا اور دنوں کا تو سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں پوران کی عیسائے سے معلوم ہوا آگے فرمایا کہ منہا اربعاتن حرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں محترم عدب و احترام کے مہینے ہیں عظمت والے مہینے ہیں ذالک الدین القیم یہی صحیح گنتی ہے یہی صحیح دین ہے لہذا تم لوگ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی گناہ کے کام نہ کرو تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 سے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے ان چار مہینوں میں سے ایک ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لئے کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ سنن ابو دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 1947 کہ حجت الودا کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیئے تھے ان میں سے ایک خطبے خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سنہ تو اثنہ عشر شہرن سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں منہا اربعات حرم ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں سلاثم متوالیات یہ چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں قرآن میں اس کا بیان نہیں ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان چار مہینوں میں سے جو حرمت والے ہیں تین مہینے تو بالکل پیدر پہ ہیں لگتار ہیں ایک کے بعد ایک ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم یہ تینوں مہینے جو ہے نا لگتار ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں وَرَجَبُ مُذَرْ اللَّذِي بَيْنَا جُمَادَ وَشَعْبَان اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے رجبِ مُذَرْ جو کہ جمعادہ اور شعبان کے درمیان ہیں یعنی جمعادہ اخرہ اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ وہ ہے تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ چار مہینوں میں سے ہیں وہ ان چار مہینوں میں سے جو کہ حرمت والے ہیں اور یہ چار مہینے حرمت والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی لکھ رکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اور اس کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماہ محرم کی جو حیثیت ہے اسلام میں اور اس کی جو فضیلت ہے اہمیت ہے حرمت ہے عظمت ہے یہ روز اول سے ہے ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے سے یا جس دن یا جس مہینے میں شہادت ہوئی اس دن سے ماہ محرم یا یوم عاشورہ کی اہمیت اسلام میں ہے یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے ایک سٹھ حجری میں جبکہ اس سے کم سے کم پچاس اکیہاون سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی فضیلت بیان کر دی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا مشہور حدیث ہے افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وَأَفْضَلُ السَّلَاتِ بَعْدِ الْفَرِيزَتِ سَلَاتُ الْلَيْلِ کہ سب سے بہترین روزہ رمضان المبارک کے بعد ماہ محرم کا روزہ ہے جو کہ اللہ کا مہینہ ہے اور سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے یعنی تحجد کی نماز یہ کس کا فرمان ہے یہ کس کا ارشاد ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اس کو کب بیان کیا ظاہر سے بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں بیان کیا اور آپ نے یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ تاخیر اگر ہم کہہ لیں تو مدنی دور میں آپ نے بیان کیا ہوگا اور مدنی زندگی کے آخری دور میں یہ تقریباً کم سے کم پچاس اکی آون سال پہلے کی بات ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی اکسٹھ ہجری میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گیارہ ہجری میں ہو چکی تھی تو کم سے کم پچاس اکاون سال پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی فضلت بیان کر دی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے کہ یہ نفلی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں بکثرت نفلی روزوں کا احتمام کرنا مشروع ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم کی جو اہمیت ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے بہت پہلے سے یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں محرم جو ہے یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور ہجری سال کی بنیاد کب پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور شروع کے سالوں میں تقریباً دو تین سال کے بعد دو تین سال کے اندر کی بات ہے حسین جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ضرورت محسوس ہی خطو کتابت کے لیے واقعات کو یاد رکھنے کے لیے تاریخ کی ضرورت پڑی کیلنڈر کی ضرورت پڑی تو اپنی تاریخ اپنا کیلنڈر مسلمانوں کا ہونا چاہیے یہ ضرورت جب پڑی تو تمام صحابہ اکرام کے اتفاق رائح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کی بنیاد رکھی اور اس کا پہلا مہینہ محرم کے مہینے کو قرار دیا گیا فرانچہ محرم سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو یہ بھی تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے تقریباً چالیس پہتالیس سال پہلے کی بات ہے چالیس سال پہلے کی بات ہے لگ بھگ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ محرم کی جو اہمیت ہے اور حیثیت ہے یہ پہلے سے ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے بہت پہلے سے ہے اسی طریقے سے آپ یومِ آشورہ کھلے لیجئے آشورہ کے دن محرم کی دس تاریخ کو یومِ آشورہ کہتے ہیں محرم کی دسمی تاریخ دسوں دن اس کو کہتے ہیں یومِ آشورہ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجہ کو اور بلند کر دیا ویسے ہی ان کا درجہ پہلے سے بلند تھا کہ حضرت حسین اور حسن دونوں بھائی جنتی سرداروں کے نوجوان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی پھولوں میں سے دو پھول ہیں نواسع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خلیفہ چہار عمرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان دونوں کے صاحب زیادہ ہیں پہلے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کا درجہ کم نہیں تھا پھر شہادت نصیب ہوئی تو اس کے ذریعے سے آپ کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے شہید ہو گئے تو یوم آشورہ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا یقینا یہ غم کی بات ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مزید بلندی درجات کی دعا کرنی چاہیے اور جن ظالموں نے آپ کو قتل کیا اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا ان سے حساب لے گا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ جس کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا تو بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا آپ کے قتل کا واقعہ یوم آشورہ کو آیا تھا تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکہ بہت سارے عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یوم آشورہ کی جو اہمیت ہے اور جو اسلام میں حیثیت ہے اور فضیلت اور عظمت ہے وہ اسی واقعے کی وجہ سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ صدیوں پہلے اس واقعے سے صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا نجات کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی موسیٰ علیہ السلام کو عرب کے قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے فرعونیوں سے نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو فرعون کو تمام اس کی فوجوں سمیت سمندر میں غرق کر دیا راستہ بن گیا تھا سمندر میں اللہ کے حکم سے لاتھی ماری تھی موسیٰ علیہ السلام نے تو تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس راستے سے گزر گئی اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو پھر سے وہ راستہ بند ہو گیا پانی آ گیا اور سب ڈوب گئے یہ واقعہ کب پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے صدیوں پہلے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے سے بھی صدیوں پہلے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے چھے صدی پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اس سے کہیں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے یہ واقعہ کب پیش آیا تھا یومِ آشورہ کو آشورہ کے دن محرم کی دستاریخ کو چنانچہ حدیثوں میں یہ بیان موجود ہے اور سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تو وہاں دیکھا یہودیوں کو کہ اس دن کی بریت عظیم کرتے ہیں یومِ عاشورہ کی اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فیرون کو غرق کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس طرح سے اس دن کی ہم تعظیم کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یومِ عاشورہ کی اہمیت اور اس کی عظمت اور یہ کہ یہ روزہ رکھنے کا دن ہے اور یہ کہ یہ بڑا تاریخی دن ہے اور اس کی ایک اہمیت اور عظمت یہ ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فیرون کو غرق کر دیا اور اس کے شکرانے محمد صلی اللہ علیہ السلام نے روزہ رکھا یہ صدیوں پہلے کی بات ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یومِ عاشورہ کی اہمیت بہت پہلے سے ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یومِ عاشورہ کی فضیلت بیان کی اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ نے فضیلت بیان کی عجرہ اور ثواب بیان کیا اور کہا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حیث ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا یعنی جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا محرم کی دستاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کب ارشاد فرمایا دائر سے بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور مدنی زندگی میں مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کے واقعے سے کہہ لیں کہ پچاس سال پہلے کی بات ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یعنی عاشورہ کی اہمیت بہت پہلے سے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کبھی واقعہ پیش آیا لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ یعنی عاشورہ کی یا ماہِ محرم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ صرف یہی جانتے ہیں ماہِ محرم کے بارے میں یعنی عاشورہ کے بارے میں کہ اس مہینے میں اس دن یہ واقعہ شہادت حسین کا پیش آیا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں اور اسی لیے جو ہے نا بہت سارے لوگ جہالت کے وجہ سے تازیہ مناتے ہیں غم اور سوگ کے طور پر حالانکہ یہ مہینہ یا یہ دن غم سوگ اور تازیہ کا نہیں ہے نوحہ اور ماتم کا نہیں ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اس لیے کہ پہلے بھی وفاتیں ہوئیں شہادتیں ہوئیں نبیوں کی بھی شہادت ہوئی ہے اور وفات ہوئی ہے برے برے صحبہ اکرام کی شہادت ہوئی ہے وفات ہوئی ہے لیکن کسی کی شہادت یا کسی کی وفات پر یہ تازیہ داری اور نوحہ اور ماتم اور غم اور سوگ کے طور پر اس دن کو منانا یہ اسلام میں تصور ہے ہی نہیں یہ بات میں لوگوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کو منانا شروع کیا تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماہِ محرم کی جو حیثیت ہے اور یومِ عاشورہ کی جو حیثیت ہے ظاہر سے بات ہے فضلت والا مہینہ ہے فضلت والا دن ہے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کا دن ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے حرمت والا دن ہے تو یہ بہت پہلے سے ہے حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اپنی کتاب کے اندر محرم کے مہینے کے بارے میں کہ یہ بھی حرمت والا مہینہ اور جس دن سے یہ دنیا بسائی گئی اسی دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا سال کے بارہ مہینے اور بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے اس میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی اور پھر یوم آشورہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی اہمیت ہے اسی دن آپ کو نجات ملی تھی اور آپ کی دشمن فیرون کو غرق کر دیا تھا اور اپنے روزہ بھی رکھا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریب چاس سال پہلے کی بات ہے مہینہ حرم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی یوم آشورہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی پھر اس کے بعد مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور ہجری سال کی بنیاد پرتی ہے اور محرم والحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا جاتا ہے یہ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کی بات ہے چالیس سال پہلے کی بات ہے تقریبا چالیس پہلیس سال پہلے کی بات ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آئے اس سے پہلے سے الحمدللہ اس کی اہمیت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا محرم کے مہینے میں یوم آشورہ کو صحابہ اکرام روزہ رکھتے تھے اپنے بچوں کو بھی اس دن کا یوم آشورہ کو روزہ رکھواتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ماہ محرم اور یوم آشورہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کے واقعے سے بہت پہلے سے سالوں پہلے صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے سے اس کی اہمیت ہے اور اس کی عظمت ہے اس کی خرمت ہے اس کی فضیلت ہے تو یہ ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ماہ محرم یوم آشورہ کی جو بھی یہ اہمیت ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی وجہ سے ہے اس لیے میں نے مناسم سمجھا کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور ماہ محرم کی اور یوم آشورہ کی جو شرعہ اور تاریخی حیثیت ہے اس کو اجاگل کیا جائے امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں گا دعا ہے اللہ حرب العالمین سے کہ ہمارے اندر قول عمل کے اندر دعوت کے اندر اخلاص عطا فرمائے ہمیں اسلامی باتوں کو قرآن مجید اور حدیث شریف اور صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے منحج کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عامل کرنے کی اور اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور جو اسلام کے نام پر اسلام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیا ہے جو کہ اسلام میں سے نہیں ہیں جن کو بدعات اور خرافات کہتے ہیں ان سے خود بھی بچنے کی توفیق حطا فرمائے اور دوسروں کو بھی حد تل امکان بچنے کی تلقین کرنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين و جزاکم اللہ خیرن موسیقی